ہلو دوستوں میں ہوں جتیندر کمار اگروال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کمپیرن بھائی آج ہم جس پروڈک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پتنجلی شیلاجیت آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور جانیں گے یہ کتنا فائدے مند ہے اور یہ کیوں لینا چاہیے پتنجلی شیلاجیت کیپسول پتنجلی آئیروید دعا نرمید ایک آئیرویدک عوشدی ہے یہ شارک شمتہ جون شمتہ بڑھانے کے علاوہ گٹھیوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے یدی آپ شیلاجیت کو طاقت اور شکتی بڑھانے کے لیے اپیوگ میں لیتے ہیں تو یہ کم سے کم ساٹھ دن بعد اثر دکھاتا ہے اور اگر آپ اسے نبو سکتا اور مردانگی کو بڑھانے کے لیے لیتے ہیں تو یہ نبو سے سو دن میں اثر دکھاتا ہے شیلاجیت کھانے سے پرشوں کی مردانگی میں بڑھاتری ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی شیلاجیت شریر سے جڑے کئی سمسیاں اور روک کو دور کرتا ہے پتنجلی شیلاجیت کیپسول کے سیون سے آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کی پرفارمنس کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے شیلاجیت ایک چپ چپا پداغ تھے جو مکھے رب سے ہمالے کی چٹانوں میں پائے جاتا ہے یہ کالے بھورے رنگ کا غصاب ہوتا ہے اگر آپ ایمینیٹی یا یون شمتہ بڑھانے کے لیے شیلاجیت کا سیون کرتے ہیں تو پتنجلی شیلاجیت کیپسول سب سے بہترین وکلپ ہے شیلاجیت ایک پرکار کا کاربونیک پداغ تھے جو پرشوں کے ہردے سواست میں صدھار اور سوکشہ کرتا ہے یہ پرشوں میں پجنن شمتہ کو بڑھاتا ہے شیلاجیت میں پائے جانے والے کئی یوگی مستش کے کارے کے لیے سائق ہو سکتے ہیں اور ایلزائیمر کے اپچار میں بھی سائق ہوتے ہیں انٹرنیشنل جرنل اور ایلزائیمر ڈیزیز میں ایک ادھیان میں کہا گیا ہے کہ شیلاجیت کا اپیوگ پاغنبرک روپ سے دیردھائیو اور عمر بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے پتنجلی شیلاجیت کیپسول شکتی اور ارجہ پردان کرتا ہے یہ ستری پروش کی یون دربلتہ گٹیا ویرے کی کمی متر اور ہڈیوں کی کمجوری مدو میں آدھی سمسیہوں کو دور کرتا ہے اور آپ کو ارجہ پردان کرتا ہے شیلاجیت کا سیون بلڈ پریشر کے مریض کو نہیں کھانا چاہیے یا ڈاکٹر کی سلا لیے بغیر اس کو نہیں لینا چاہیے شیلاجیت کی تاثر گرم ہوتی ہے لیکن اسے گرمیوں کے دوران بھی لیا جا سکتا ہے شیلاجیت لینے کے بعد ویرکتی کو پانی کا سیون عدی کرنا چاہیے ویرکتی قد پرینام شیلاجیت کے الگ الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ سبھی کے شغری کا پرکار اور جیون شیلی الگ الگ ہوتی ہے شیلاجیت لینے کا طریقہ کے بارے میں بات کریں تو شیلاجیت ٹیبلیٹ کیپسول یا پاودر سبھی فارم میں اپلت ہوتا ہے شیلاجیت پاودر دودھ کے ساتھ لیا جاتا ہے عام طور پر دن میں شیلاجیت کے دو کیپسول آپ لے سکتے ہیں ایرگویدک ایکسپرٹس کا ماننا ہے شیلاجیت کیپسول کا سیون کھانا کھانے کے بات کرنا چاہیے جس کو گنگنے دودھ کے ساتھ لینا چاہیے شیلاجیت کو کبھی بھی کھٹے پھلوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے کھٹے پھلوں میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے جو ایسیڈک ہوتا ہے اگر شیلاجیت اور کھٹے پھلوں کا سیون ایک ساتھ کیا جائے تو اسے پیٹ خراب ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے پتنجلی شیلاجیت دن میں دو کیپسول سے زیادہ نہیں لینا چاہیے یا اپنے ڈاکٹر سے سلا لیے بگر نہیں لینا چاہیے نسوں اور ماس پیشیوں کی کمجوگی کو دور کر کے ان میں طاقت اور پھرتی بھگنے کا کام کرنے کی شمطہ رکھتا ہے شیلاجیت کا استعمال مہیلہ اور پوش دونوں ہی وجن کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اس سے شرق کی کیلوری بن ہوتی ہے یہ شرق میں فوڈ کو انرجی میں بدلنے کا کام کرتا ہے اس سے بھوک بھی کم لگتی ہے مہیلاؤں میں آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا پائی جاتی ہے شیلاجیت کے نیامیت سیون سے ہیموگلوبین اور غیٹ بلڈ کارپسلز کو بڑھائے جا سکتا ہے شیلاجیت کو پراشین سمیے سے ہی بہت اچھی پوشوں کی سیکس پاور بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے دراصل یہ پوشوں کی کم سیکس ڈرائیو کو ٹھیک کرتا ہے اور ایریکشن کو ٹھیک کر کے اچھوک آئرویدک علاج کرتا ہے شیلاجیت کے سائیڈ ایفیکس کی بات کریں تو اس میں آئرن کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہیموکرومیٹوسیس جیسی ستیتیوں والے لوگوں کا اس سے بچنا چاہیے پتنجلی اپنے سبھی پروڈکس کو بناتے وقت انٹرنیشنل سٹینڈرز فولو کرتا ہے تاکہ ان کا اتپاد ورلڈ کلاس ہو سکے پتنجلی شیلاجیت کیپسول پتنجلی آئروید لیمیٹڈ کا پروڈکٹ ہے جو ایک بہترین پروڈکٹ ہے آج میں نے آپ کو پتنجلی شیلاجیت کیپسول کے بارے میں بتایا میں امید کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے میرا کوئی بھی نیا ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ضرور مل جائے دنیواد